السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی خافناک انٹرسٹنگ واقعہ پیش کروں گی تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل بٹن پریس کرنا بلکل مت بھولیے گا تو چلیے آج کی سٹوری کی طرف چلتے ہیں دوستو کچھ دنوں سے میرے گھر میں کچھ عجیب سا چل رہا ہے میرے گھر میں ایک چھوٹا بچہ نظر آتا ہے میرے بچوں کو میرے شہر کو اور مجھے یہ گھر میں نے تقریباً آٹھ ماہ پہلے نیا لیا ہے اس سے پہلے یہ خالی پلوٹ تھا پھر اس پر ہم نے خود گھر بنوایا اور اس گھر میں آ کر رہنے لگے ہمیں ابھی رہتے ہوئے سات ماہ ہی ہوئے ہیں اور اس عرصے کے دوران ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا الحمدللہ سب کچھ ٹھیک تھا لیکن کچھ دنوں پہلے ہی اچانک سے یہ سب کچھ واقعات ہمارے ساتھ ہونا شروع ہو گئے ہیں تقریباً ایک مہینہ پہلے ایک دن شام کا وقت تھا ہم سب گھر والے سہن میں بیٹھے تھے کیونکہ اس وقت گرمیوں کا وقت چل رہا تھا تو ہم سب باہر ہی سوتے تھے تو میں کچن میں چائے بنا رہی تھی اور سب باہر بیٹھے تھے ہمارا کچن بھی سہن میں ہی ہے اور اس میں چھوٹی سے کھڑکی ہے جس میں سے ہمارا سہن اور باہر کا دروازہ ساف نظر آتا ہے تو خیر میں چائے بنا رہی تھی تو اچانک میری نظر میرے شوہر پر پڑی جو کہ دروازے کی طرف بہت غور سے دیکھ رہے تھے میں نے سب بچوں کو چائے دی اور پھر ان کے لیے بھی چائے لے کر گئی اور ان سے پوچھا کہ آپ باہر اتنا غور سے کیا دیکھ رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ دروازے پر پردے کے پیچھے ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا تھا میں نے اسے بلایا بھی لیکن وہ آیا ہی نہیں اور یہاں رات کی تاریحی اپنے پر پھیلا چکی تھی تو ایک چھوٹا سا پانچ یا چار سال کے بچے کا اپنے گھر سے نکلنا بہت ہی مشکل ہے خیر میں نے ان کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ آپ کا وہم ہوگا شاید شاید کہ کوئی سایا وغیرہ ہو آپ درگزر کر دیں اور اس سب کا ذکر پلیز بچوں سے مت کیجے گا ورنہ وہ خوف زدہ ہو جائیں گے پھر کچھ دن پہلے وہی سیم صورتحال میرے ساتھ پیش آئی مغرب کا ٹائم تھا میں کچن میں چائے بنا رہی تھی تو میری نظر باہر کے گیٹ پر پڑ گئی میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ پردے کے پیچھے کھڑا تھا لیکن اس نے ایک ہاتھ سے پردے کو پکڑا ہوا تھا اور اندر کی طرف دیکھ رہا تھا اندھیری کی وجہ سے چہرہ تو مجھے نظر نہیں آیا لیکن میں بھاگتی ہوئی دروازے کی طرف گئی کہ دیکھوں تو آخر آج مجھے بھی یہ چیز نظر آئی ہے اور اس دن میرے شہر کو بھی نظر آئی تھی لیکن آپ یقین نہیں کریں گے جب میں وہاں گئی تو وہ چھوٹا سا پانچ یا چار سال کا بچہ تھا جو اتنے کم ٹائم میں کہیں جا نہیں سکتا تھا میرے وہاں پہنچتے ہی غائب ہو گیا جب میں وہاں پہنچی تو نہ وہاں کوئی سایا تھا اور نہ کوئی بچہ اب مجھے بھی اپنے شہر کی باتیں سمجھ آنے لگیں اور میں بہت خوفزدہ ہو گئی تھی میں نے یہ ساری بات اپنے شہر کو بتائی لیکن بچوں کو نہیں بتایا تھا کیونکہ وہ خوفزدہ ہو جاتے پھر کچھ دن اسی طرح گزر گئے پھر ایک رات بارہ بجے کے ٹائم میری بیٹی نے بھی اس بچے کو دیکھا جو کہ کچھن کے دروازے پر کھڑا اسے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا پھر کچھ دن بعد میرے بیٹے نے بھی اس بچے کو اسی حالت میں دیکھا اب تو وہ ہمارے گھر میں سب کو نظر آنے لگ گیا ہے لیکن نہ کوئی نقصان دیتا ہے اور نہ کبھی کسی کو دراتا ہے لیکن پھر بھی بچے بہت ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے رہتے ہیں اکیلے باہر جانے سے ڈرتے ہیں کیونکہ میری بچوں نے بھی جب اس بچے کے قریب جانے کی کوشش کری ہے تو وہ ان کے سامنے ہی غائب ہو جاتا ہے خیر میں ایک اور بات آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ میں تعویزات وغیرہ کا کام کرتی ہوں اور خوابوں کی تعبیر بھی بتاتی ہوں آپ سب دوست میری رہنمائی کریں کچھ کیا یہ سب اس عمل کی وجہ سے ہو رہا ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے کیونکہ اگر گھر میں کچھ ہوتا تو گھر میں شفٹنگ کے فوراں باد ہی دیکھ جاتا ساتھ آٹھ مہینے کے بعد وہ بچہ ہمیں دکھنا شروع ہوا ہے تو کیسی لگی آپ کو آج کی میری اسٹوری کومنٹ سیکشن میں بھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور آپ پر یا آپ کے کسی بھی عزیز پر کوئی بھی حقیقت پر وہ اپنی انچوستنگ واقعہ پیش آیا ہے تو ڈسکرپشن میں دیئے گا ای میل پر آپ تگر کے مجھ سے اپنا واقعہ لازمی شیئر کریں تو پھر ملاقات ہوتی ایک نئی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ اللہ حافظ